دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے چینل اسٹیڈی گلوب میں آپ کی سفلتا ہمارا سنگلپ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں دوستو ہم ڈیلی ویسز پر سیون مینٹ میں سیون کوشن دوستو کر رہا ہے ریزنگ کے صبح ساڑھے چھے بجے دوستو آج اس سیسن کا ہے اٹھائیس بندن جنہیں پرانے ویڈیوز نہ دیکھے ہوں تو آپ لوگ چینلی پلیلسٹ میں جا کر جرور دیکھیں دوستو دوستو یہ آپ کی ریزنگ کی کلاس آپ کے سارے آنے والے کمپیٹی صحیح ہو دوستو اس کے علاوہ کوئی بھی اگزام ہو ریزنگ کی یہ کلاس آپ کی لیے بہت سفیس ہیں دوستو اس میں ہم سارے ٹاپک کوشن دوستو کلیر کرتے ہیں ٹھیک ہے جس میں ہم پریویس کوشن دوستو ساتھ میں ایکسپیکٹڈ کوشن کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو چلیے بنا دیری کریں آج کا سیسن ہم شروع کرتے ہیں چلیے کوشن نمبر ون کا آپ لوگ آنسر کریں گے دوستو اور جنہوں نے بھی سیسن کو لائک نہیں کیا ہے تو ایک بار سیسن کو لائک کریں دو دوستو آپ لوگ اور جات سے اپنے فرینڈوں میں شیئر کریں اور جو بھی چینل پر نیا ہوئی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دوستو چلیے کوشن نمبر ون کا آنسر کریں گے آپ لوگ جلی سے بتائیے دوستو کیا ہوگا اس کا آنسر سمی کرنے میں دیئے گئے کن چنوں ٹھیک ہے سنکھیاں کو استانور پریورتت کرنے پر کیا ہوگا چلیے بتائیے دوستو آپ کو کچھ آپشن دیئے گا ہے دوستو آپ کو سیمبل چینج کرنا ہے اور نمبر چینج کرنے دوستو تو بتائی کہ کیا ہوگا اس کا آنسر جلی جلی سولف کریں گے آپ کو آپ کو ہر کوشن کا آنسر ایک منٹ کے اندر سولف کرنا ہے دوستو چلیے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس طریقے جب بھی کوشن آئے تو ہمیسا آپ لوگ لاسٹ آپسن سے چیک کر رہا کریں کیونکہ ایگزامنر آپ کا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے اس طریقے کوشن دیتا ہے ٹھیک ہے دوستو دھیان نہ کیے گا ہمیسا اس طریقے کوشن آپ لوگ لاسٹ آپسن سے اٹیمٹ کریں گے ٹھیک ہے جیسے کہ انہوں نے کہا سے ملٹی پلای کو دوستو کیا کر دی ہے ایڈیشن ٹھیک ہے اور فور کو کیا کر دیجئے ایڈ ایٹ کر دیجئے چلیے دیکھتے ہیں دوستو ملٹی پلای کو ہم نے کر دی ہے ایڈ فور کو کر دی ہے ایک پلس ٹو اکوالس ٹو سسٹین ٹھیک ہے دوستو ایڈدودہ چھ سولہ تو یہ آپ کا آنسر آ چکا ہے دوستو آپشن ڈی آپ کا بلکل صحیح آنسر ہوگا ٹھیک ہے دوستو چلیے آنسر کریں گے دوستو بتائیے کہ یہ ایمیج آپ کے کونس tendon건 بن رہی ہے دھیان سے دیکھئے گا دوستو جلدی میں آنسر نہ کریے بلکل دھیان سے دیکھئے گا چلیے بتائیے دوستو کیا ہوگا اس کا آنسر جلدی سے بتائیں گے آپ لوگ دوستو یہ آپ کا ایل پی میں آیا گیا ہوگا کوششن ہے دوستو 2018 میں چلیے بتائیے کیا ہوگا اس کا آنسر جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ آخرتی دوستو اس طرح کی کام بن رہی ہے زگزیٹ ٹائپ دوستو آپ کے اپشن اے میں تو اپشن اے آپ کا دوستو بلکل صحیح آنسر ہوگا ٹھیک ہے چلیے نیش کوششن پر چلتے ہیں کوششن نمبر تھری پر چلیے آنسر کریں گے آپ لوگ کیا ہوگا اس کا آنسر جلدی سے بتائیے آرگیومنٹ ازمشن کا کوششن ہے دوستو ٹھیک ہے لوجیکل دیجنے کے کوششن دوستو آپ کی ہر ایکزام میں بھر بھر کر آیا ہے تو آپ لوگ اس ٹاپک پر دوستو زیادہ سے زیادہ دھیان دیں گے ٹھیک ہے اور لوجیکل دیجنے کے سارے ڈاؤٹ کلیر کرنے کے لیے آپ کو میرا سیحسن ضرور دیکھیں دوستو آپ کے لوجیکل دیجنے کے سارے ڈاؤٹ کلیر ہو جائیں گے دوستو یہ سیحسن دیکھتے دیکھتے ٹھیک ہے انگلی کو کھل ہو جائے گا دوستو لوجیکل دیجنے کے سام چلیے بتائیے دوستو کیا ہوگا اس کا آنسر چلیے دیکھتے ہیں جیسا کی انہوں نے کہا ہے سہر میں گھڑوں کے بہت سے لوگ سمیے پر ہوا ی گھڑیں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں ٹھیک ہے کیا کا Idee دوستو انہوں نے ہمیسا دوستو سٹٹھیٹمنٹ جو ترک ہوتا ہے آپ کم سکم ایک سے Melز رہے گھڑ کنہیے ڈاؤٹ کل کے سام نے کہا ہے سہر میں گھڑوں کے کاران بہت سے لوگ سمیے پر ہوا یگ Gesetzentwurf نہیں پہنچ پاتے ہیں ٹھیکے دوستو تو کیا نوعا لکھا لیں گے آپ چلیے بتائیے آپ کو بس اس وسطو چیلو جانے سوچنا ہے دوستو اور سمیں پر ہوای اڈے پر پہنچنا آوشک نہیں ہے بتائیے دوستو اگر ہوای اڈے تک پہنچنے پر لوگ کیا اور سمیں پر ہوای اڈے نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو یعنی سمیں پر پہنچنا دوستو کیا ہوگا آوشک ہوگا تو آپ کا یہ کیا کہہ رہے ہیں آوشک نہیں ہے سمیں پر ہوای اڈے پر پہنچنا آوشک نہیں ہے تو دوستو یہ کیا انومن لگا رہے ہیں بلکل گلت انومن لگا رہے ہیں تو آپ کا پہلا دوستو گلت ہو جائے گا ڈوں نے کوئی مارگ نہیں ہے تو دوستو ایک بار سوچ یہ تھی مارگ میں دوستو ڈھڑنے کا بھی سے جارہے ہیں تو وہ کیا ہوگا دوستو ایک ماتری ادھر کا کیا ہوگا دوستو جانے کا راستہ ہوگا اس لیے تو وہ لوگ دوسرے راستے سے نہیں جا رہے گھڑے کا سامنے کرتی ہو جارہے ہیں تو دوستو تو آپ کا دوسرا انوان ملکل صحیح ہوگا ٹھیک ہے ہوای اڈے کے لیے کوئی مارک دوستو نہیں ہے کیول یہ ایک مارک تھا تو آپ کا انواند دوسرا بالکل صحیح ہوگا آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن بی ٹھیک ہے دھیان رکھیں گے دوستو اور سیسن کو آپ لوگ زیادہ سیادہ لائک کریں اور جو بھی آپ کو ڈاؤٹ آئے تو آپ لوگ کمنٹ شیکشن مر ضرور بتائیں دوستو چلیے کوششن نمبر فور پر چلتے ہیں چلیے ایک اور دوستو لوجیکل لیجنگ کا کوششن ہے چلیے بتائیے آنسر کیجئے دوستو کیا ہوگا اس کا چلیے دیکھتے ہیں دوستو جیسے کی سٹیٹمنٹ میں کیا کہا ہے نٹھلہ بیٹھا ایک سرکاری کرمچاری یہ کہتے ہوئے کی بہت ویست ہے اور بہت سا کام پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے آنگتک کے پرمان پتروں کو پرمانت کرانے کے لیے دو سفتہ بات آنے کے لیے کہتا ہے چلیے بتائیے آپ لوگوں نے اس طرح کی پرولام فیس کی ہوں گی دوستو چلیے بتائیے کوئی سرکاری کرمچاری ہے جو کسی کے کام نہیں کر رہا ہے اور اس کو ڈیلے کر رہا ہے کہا رہا ہے ایک ہفتے بعد آؤ دو ہفتے بعد آؤ دوستو تو اس کی کیا پونڈ دھانا لکھ لے گی چلیے بتائیے تو انہوں نے کیا کہا ہے پونڈ دھانا ایک میں آپ کے سرکاری کرمچاری آنگت کی مدد کرنا چاہتا ہے تو دوستو آپ کو لگ رہا ہے کہ مدد کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے وہ کام کو ٹال رہا ہے تو کہیں سے تو دوستو مجد کرنا نہیں چاہتا ہے تو آپ کا پہلا دوستو کیا ہو جائے گا بلکل غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو پھر دوسرا کیا ہے سرکاری کرمچاری آنگت سے کچھ پانے کی آشا رکھتا ہے تو دوستو یہ آپ کا پوزیٹیو پوزیبلیٹی لگل رہی ہے جب بھی کوئی سرکاری کرمچاری کسی کو ٹھیک ہے ٹائم پہ ٹائم دیتا ہے تو دوستو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کو کیا ملے گھوس ملے دوستو ٹھیک ہے تو سرکاری کرمچاری آنگت سے کچھ پانے کی آشا رکھتا ہے ٹھیک ہے تبیبہ اس کا کام کرنے کے لیے اکچھک ہوگا دوستو تو آپ کی پونڈ دھانا دو بلکل صحیح ہے تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن بی ٹھیک ہے دوستو دھیان نہ کیے گا چلیے نیکس کوچن پر چلتے ہیں امید ہے آپ لوگ کو سیسن پسند آ رہا ہوگا دوستو مورننگ میں دوستو آپ کا ساتھ سے آڈمیٹ کا سیسن ہوتا ہے تو آپ لوگ ضرور دیکھیں آپ کی ریزننگ کے لیے بہت ہیلفل ہوگا چلیے بتائیے دوستو سیریز کو کمپلیٹ کریے بتائیے کوشن مارک کی جگہ پر کیا آئے گا چلیے آنسر کیجئے کیا آئے گا دوستو کوشن مارک کی جگہ پر جلدی سے سولپ کریں گے آپ لوگ چلیے دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں دوستو ای پاچ پہ آتا ہے ایچ ایٹ پہ آتا ہے دوستو کتنے کا ڈیفرینس چلہ ہے آپ میں پلس تھری کا ٹھیک ہے دوستو ایچ ایٹ کے گیارہ دوستو یہاں پہ بھی کتنا چلہ ہے آپ کا پلس تھری کا ٹھیک ہے دوستو این چہودہ پہ کیارہ پہ ادھر پہ بھی دوستو آپ کا کتنے کا چلہ ہے پلس تھری کا ڈیفرینس چلہ ہے تو دوستو پلس تھری دوستو کتنا ہو جائے گا جلی سے بتائیں گے دوستوں کتنا ہو جائے گا if ���osity بتائیں گے دوستوں آپ کا 17 17 پہ کیا آتا ہے آپ کا کیوں آتا ہے ٹھیک ہے اور چلیؑ بتائیے تو انمبر میں چلہ رہا ہے آپ کا کیا سیریز چلے جلدی سے بتائیں گے آپ لوگ چلی کے جیسے jak دیکھ پا رہے ہیں دوستوں ایک سے دو پہ جانے پر دوستے کیا کررہا ہے ملٹیپلا ہائی ٹو ٹھیک کے جلی سے بتائیے سکتنا ہو جائے گا دوستو آپ کا سترہ سترہ پہ کیا آتا ہے آپ کا کیوں آتا ہے ٹھیک ہے اور چلیے بتائیے دوستے نمبر میں کیا چل رہا ہے آپ کا کیا سیریز چلے جلی سے بتائیں گے آپ لوگ چلیے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں دوستو ایک سے دو پہ جانے پر دوستے کیا کر رہا ہے ملٹی پلائے وائی ٹو ٹھیک ہے دوستو ٹو سے سکس پہ جانے پر دوستے کیا کر رہا ہے جلی سے بتائیں گے ملٹی پلائے آئی 3 ٹھیک ہے 6 سے 24 پر جانے پر دوستو کیا کر رہا ہے ملٹی پلائے آئے 4 تو دوستو آپ کیا ہوگا ملٹی پلائے فائی 24-50 دوستو کتنا ہوتا ہے جلی سے بتائیے جلی سے بتائیے دوستو کتنا ہوتا ہے چوانچے پنجے دوستو کتنا ہوتا ہے آپ کا 120 ٹھیک ہے تو آپ کا آنسر کیا ہو جائے گا Q120 option D آپ کا بلکل صحیح آنسر ہوگا ٹھیک دوستو دھیان نہ کیے گا چلیے نیش کوشن پر چلتے ہیں کوشن نمبر سکس پر چلیے بتائیے دوستو کوشن مار کی جگہ پر کیا آئے گا دھیان سے کریے گا آپ لوگ سارے کوشن دوستو موسٹ امپورٹنٹ ہے جو آپ کے دماغ کے تعلق کھول لیں گے چلیے بتائیے جلی سے بتائیے دوستو کیا ہوگا اس کانسر کوشن مار کی جگہ پر کیا آگیا سوچئے اچھا کوشن ہے سوچئے تھوڑا دوستو کیا ہوگا اس کانسر چلیے دوستو دیکھتے ہیں جیسے کی آپ دیکھ پا رہے ہیں دوستو اگر چار اور سات کو ہم لوگ جوڑ رہے ہیں تو دوستو کتنا ہو جائے گا آپ کا سیون دوستو ٹھیک ہے اور دوستو سات کا سکوئر کتنا ہوتا ہے جلی سے بتائیں گے آپ لوگ انانچاس ٹھیک ہے دوستو پھر یہاں سے تین لے لیں گے تین کا سکوئر دوستو کتنا ہوتا ہے جلی سے بتائیں گے چلیے ان کو ایڈ کریے کتنا ہوگا دوستو ٹھیک ہے تو آپ کا یہ آ چکا ہے دوستو اسی طریقے سے آٹھ چار بارہ دوستو کتنا ہو جائے گا ایک سو چوالیس آٹھ کا سکوئر دوستو کتنا ہو جائے گا آپ کا چو سٹ ایڈ کر دیئے چاہ چار آٹھ چہ چار دس دو ٹھیک ہے دو سو آٹھ تو دوستو یہ آپ کا پیٹن چلنا ہے اسی طریقے سے دوستو ہم یہاں کریں گے ٹھیک ہے پاس دو جلی سے بتائیے ساتھ ساتھ کا سکوئر دوستو کتنا ہو جائے گا انچاس اور دوستو پاسکوئر کتنا ہو جائے گا آپ کا پچیس نوپا چودہ ٹھیک ہے ایک اوپر ٹھیک ہے دوستو سیونٹی فور آپشن بھی آپ کا بلکل صحیح آنسر ہوگا ٹھیک ہے دوستو امید ہے آپ لوگ کو سیسن پسند آ رہا ہوگا چلیے نیچس کوشن پر چلتے ہیں چلیے بتائیے دوستو فورٹی ایٹ و نائنٹی سکوئر دوستو انہوں نے اس طریقے سے لکھا ہے تو اس کو کیا لکھیں گے چلیے بتائیے دوستو پیٹن پکڑیے کیا ہوگا اس کا آنسر جلدی سے سالف کریں گے آپ لوگ اور جنہوں نے بھی سیسن کو لائک نہیں کیا تو آپ لوگ سیسن کو جادہ سیادہ لائک کریں دوستو جادہ سیادہ اپنے فرینڈوں میں شیئر کریں بہت ہی امپورٹن سیسن ہے دوستو آپ لوگ کی لئے چلیے بتائیے دوستو کیا ہوگا اس کا آنسر چلیے دیکھتے ہیں دوستو جیسے کی اب دیکھ پا رہے ہیں اگر فورٹی ایٹ ڈیوائیڈ 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 ڈوہیڈ دوستو foj جھوں کیا جائے گا آپ کا پینٹی فور ٹھیک ہے دوستو اگر نائنٹی سکس ڈوائیڈ ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ ڈیوייڈ جائے گا ٹھیک ہے سیونٹی سیکس ڈیوائیڈ بائی ٹو کتنا ہو جائے گا دوستو تھاٹی ایٹ ہو جائے گا دوستو اس کو انٹرچینج کر کے لیکن کہ تو کیا جائے گا آپ کا 3819 ٹھیک ہے دوستو کونسے آپس میں آپ کی آپشن اے میں تو آپشن اے آپ کے بالکل صحیح آنسر ہوگا دوستو امید ہے آپ لوگ کو سیسن پسند آیا ہوگا ٹھیک ہے اور دوستو جنہوں نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو آپ لوگ سبسکرائب ضرور کریں دوستو ٹھیک ہے اور زیادہ زیادہ لائک کریں دوستو زیادہ شیئر کریں ٹھیک ہے اور چینل کو سبسکرائب پڑھنا نہ بھولیں دوستو اور اس ویڈیو کی پی ڈی ایف کے لیے میرا ٹیلی گرام چینل جوائن کریں جس کا لینک آپ کو نیچے ڈیسکریپسن باک سے مل جائے دوستو ٹیلی گرام چینل کا نام ہے سٹڈی گلوپ ٹھیک ہے دوستو چلیے کل ملتے ہیں سیم ٹائم سیم پلیس پر تھینک یو با بائی